موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھے کی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا مہزمان سید بختیار الدین قادری آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں امریکہ نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں آئیت کر دی ٹرم کی دھمکیوں کے بعد وحو کا علاہدہ فنگ قائم کرنے کا اعلان امریکی صدر نے سوشل میڈیا کمپنیوں پر حاصل قامل تحفظ کو کم کرنے کے لیے ایگزیکیٹیو آلڈر پر دستخط کر دیئے یوروپین مالک نے کرونا کے مریضوں پر ملیریہ کی دواء کا استعمال روز دیا فرانس کا اسرائیل سے ورپ اردن کے الہاق کا اعلان واپس دینے کا مطالبہ مسجد نبوی کو عام نمازیوں کے لیے نہیں کھولا جا رہا سعودی عرب میں اتوار کے روز نبتے ہزار سے زائد مساجد کو کھول دیا جائے گا وزیر اعظم موجی اور امریکی صدر ڈونلٹ پرن کے درمیان دو ماہ سے کوئی غابطہ نہیں ہوا ملک میں کرونا ویرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ معاملے درج گرشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات ہزار چار سو چھسٹ نئے معاملے افسر کے کرونا مضبط پائے جانے پر پارلیمنٹ کے ایک حصے کو کیا گیا سیل لارک ڈاؤن فائی پائنٹ زیرو کے لیے وزیر اعظم موجی اور وزیر داخلہ کے درمیان میٹنگ شروع ہوگا اہم فائصلا ادھو ٹھاکرے کی اتحادی میڈروں سے ملاقات راہل گاندھی نے بھی وزیر اعلا سے گھتگو کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا یوگی ادھو تینات نے کہا حکومت مزدوروں کی محفوظ واپسی کے لیے پرازی راہل گاندھی نے کہا چینہ سرحت کے حالات پر خاموشی توڑے حکومت کرونا عبا کے درمیان کئی ریاستوں میں کی ڈیوں کا شدید حملہ اندرپردیش میں کرونا ورز کے مریضوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف تائم تیس مریض مزبط پائے گئے سابقہ الیکشن کمیشنر رمش کمار کے طبع دلے کے معاملے میں اندرپردیش ہائی کوٹ نے اندرپردیش حکومت کو بھی تنبیح آئندہ چار برسوں میں شہر کڑپا کو خود صورت بنایا جائے گا ناوے وزیر اعلیٰ اندرپردیش امجد باشا ناوے وزیر اعلیٰ اندرپردیش یزدی امجد باشا کے کیمپ آفس میں آج سات لاکھ پینتاریس ہزار روپیے سے یہ مریضی فنگ کے چیک آٹھ کڑپا اسمبلی حلقے کے بیماروں میں تخصیم کیے گئے سونا کارولا سن سینہ سنگن پردیٹور کا حکومت سے ہر ایک سنار کو دس ہزار روپیے دینے کا مطالبہ اب خبریں ایک تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں امریکہ نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں آئیت کر دی امریکی حکومت نے جوہری منصوبوں میں ایران کے ساتھ کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو دیا گیا استثناء ختم کر دیا ہے ان میں یوروپی، روسی اور چینی کمپنیاں شامل ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پونکیوں نے کہا کہ ایسی کمپنیوں کو ایران کے ساتھ اپنی مشتری کا سرگرمیاں بند کرنے کے لیے ساتھ دن کا وقت دیا جا رہا ہے تاہم بو شہر کے بگلی گھر پر کام کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو نبے دن کی مولد دی گئی ہے واضح رہے کہ امریکی صدر دونال ٹرم نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے اور وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں اسرائیلی حمایت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹرم کی دھمکیوں کے بعد وہو کا علاہدہ فنڈ قائم کرنے کا اعلان اپنا کام کاچ چلانے کے لیے رکن مالک کی مدد پر انحصار کرنے والی عالمی تنظیم نے اس مجبوری کو ختم کرنے کی طرف قدم بڑھایا اپنے باقاعدہ کام کاچ کے لیے رکن مالک کی مدد پر انحصار کرنے والی عالمی ادارے صحت وہو نے اس مجبوری کو ختم کرنے کی سمت میں خدم بڑھاتے ہوئے وہو فاؤنڈیشن کے نام سے ایک نئی تنظیم کا قیام کیا ہے امریکی صدر نے سوشل میڈیا کمپنیوں پر حاصل قانونی تحفظ کو کم کرنے کے لیے ایکزیکیٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے ایکزیکیٹیو آرڈر کی منظوری کے بعد امریکہ میں سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے والے ادارے فیس بک اور ٹویٹر سمیت آن لائن پلیٹ فارمز کے خلاف صارفین کا مواد بلاک کرنے یا اس میں ترمیم کرنے پر قانونی کاروائی کرنے کے اہل ہوں گے خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے یہ کہتے ہوئے اس آرڈر پر تستخط کیا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لا محدود اختیارات حاصل ہیں یوروپی ممالک نے کرونا کے مریضوں پر مریضوں کے دواء کا استعمال روز دیا یوروپی ممالک نے کرونا ویرس کے مریضوں کے علاج کے لیے مریضوں کے دواء کے استعمال پر پابندی آئید کر دی عرب میڈیا کے مطابق یوروپی ممالک کی حکومتوں نے کرونا ویرس کے علاج کے لیے محتاط انداز میں استعمال کی جانے والی ملیریا کی دواء ہائیڈوکسی کلوروکائن کو کووڈ نائنٹین کے مریضوں پر استعمال کرنے سے روک دیا ہے فرانس کا اسرائیل سے غرب اردن کے الحاق کا اعلان واپس لنے کا مطالبہ فرانس نے اسرائیلی حکومت سے مغبوضہ مغربی کنارے کی ارازی اسرائیلی ریاست میں شامل کرنے کے منصوبوں پر عمل در آمد روکنوں کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے اور اقدامات پر سخت رد عمل آ سکتا ہے العربیہ ٹی وی کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجانے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن کی یہودی کالونیوں کی الحاق سے متعلق کسی بھی اعلان سے باز رہے اس نوعیت کے اعلانات سے خطے میں دیر پا آمن کی کوششیں بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں مسجد نبوی کو عام نمازیوں کے لیے نہیں کھولا جا رہا حرمہ شریفہ ان کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ مسجد نبوی میں جمعہ اور فرض نمازوں پر پابندی برقرار رہے گی سعودی حکومت کی جانب سے چند روز قبل اعلان کیا گیا تھا کہ سعودی عرب میں یقین جوئن بروز اتوار سے 90 ہزار سے زائد مساجد کو سانیٹائزر کرنے کے بعد نمازیوں کے لیے کھولا جائے گا ان مساجد میں باجمات نمازوں کی مشروط اجازت ہوگی اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں سامنے آئیں کہ مسجد نبوی بھی یقین جون سے عام نمازیوں کے لیے کھولی جا رہی ہے جس پر سوشل میڈیا ساری فین کی جانب سے بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا تاہم مسجد نبوی کی انتظامیہ کی جانب سے تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسجد نبوی کو عام نمازیوں کے لیے نہیں کھولا جا رہا مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں عام نمازیوں کے لیے جمعہ اور فرض نمازوں میں شرکت پر پابندی برقرار رہے گی سعودی عرب میں اتوار کے روز نبے ہزار سے زائد مساجد کو کھول دیا جائے گا یقین جون کو مملکت میں مساجد کو سانیٹائزر کرنے کے بعد نمازیوں کے لیے کھولا جائے گا باجمات نمازوں کی مشروط اجازت ہوگی اس حوالے سے حکومت کی طرف سے مساجد میں نماز اور عبادت کے لیے نیا قانون تیار کیا گیا ہے مساجد کو ازان سے پندرہ منٹ قبل کھولا جائے گا اور فرض نماز کی ادائی کے دس منٹ کے بعد مساجد کو بند کر دیا جائے گا ازان اور اقامت کے درمیان دس منٹ کا وخفہ ہوگا نمازوں کی ادائی کے دوران مساجد کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھولی رکھی جائیں گی عارضی طور پر مساجد سے قرآن پاک کے نسخے اور کتب اٹھا لیے گئے ہیں وزیر آزم موڈی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے درمیان دو ماہ سے کوئی غابطہ نہیں ہوا ہندوستان نے واضح کیا کہ ہندوستان چینہ سرحد تنازو کے سلسلے میں وزیر آزم مرندر موڈی اور امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرم کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اور اس مسئلے پر ہندوستان براہ راست چینہ کے سفیر اور دیگر موجودہ نظام کے ذریعے سے مسلسل رابطے میں ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے ہندوستان اور چینہ کے درمیان سالیسی کرنے کی پیشکش کی ہے ٹرم نے کل وائٹ ہاؤز میں ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ انہوں نے وزیر آزم موڈی سے بات کی ہے اور چینہ کے سلسلے میں جو بھی رہا ہے اس سے ان کا موڈ اچھا نہیں ہے ہندوستان اور چینہ دو بڑے ملک ہیں اور دونوں کے پاس طاقتور افواج ہیں ملک میں کرونا وائرس کے ایک دن میں سب سے زیادہ معاملے درج گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات ہزار چار سو چھسٹ نئے معاملے ملک میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد ہر روز بڑھنے کی وجہ سے اس وواق کی خطرناک شکل بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے سات ہزار چار سو چھسٹ نئے معاملے سامنے آنے سے مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ پینسٹ ہزار سات سو ننیانوے پر پہنچ گئی ہے اور اس مدت میں ایک سو پچھتر لوگوں کی موت ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں اس سے متاثر تین ہزار چار سو چودہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جس سے ٹھیک ہوئے لوگوں کی کل تعداد اکتر ہزار ایک سو چھے ہو گئی ہے افسر کے کرونا مضبط پائے جانے پر پارلیمنٹ کے ایک حصے کو کیا گیا سیل راج سبہ سیکریٹریٹ کے ایک افسر کو آج کرونا میں مضبط پائے گیا پارلیمنٹ کامپلیکس میں کوویڈ نائنٹین کا یہ چوتھا معاملہ ہے ذرائع کے مطابق دیریکٹر سطح کے افسر جو 28 میں کو دفتر آئے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ انفکشن میں مضبط پائے گئے پارلیمنٹ کی انکسی امارت کی دو منزلیں سینٹائزیشن کرنے کے لیے سیل کر دی گئی ہیں لاکڈاؤن فائر پائنٹ زیرو کے لیے وزیر آزم موڈی اور وزیر داخلہ کے درمیان میٹنگ شروع ہوگا اہم فائصلا کرونا ویرس کے سبب نافذ لاکڈاؤن کو لے کر وزیر آزم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ امیر شاہ کے درمیان میٹنگ شروع ہو گئی ہے ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق یہ میٹنگ 31 موڈی کو ختم ہو رہے ہیں لاکڈاؤن فائر پائنٹ زیرو اور لاکڈاؤن فائر پائنٹ زیرو کے فارمیٹ کو لے کر ہو رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ امیر شاہ وزیر آزم نرندر موڈی سے وزیر آزم نرندر موڈی سے وزیر آزم کی رائے شیئر کریں گے جو جمعرات کو بات چیت ہوئی تھی ادھو ٹھاکرے کی اتحادی لیڈروں سے ملاقات راہل گاندی نے بھی وزیر آلہ سے گفتگو کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا مہاراش میں مہاوکاس اگاری سرکار کو غیر مستحکم کرنے کی مبینہ کوششوں کے بیٹھ وزیر آلہ ادھو ٹھاکرے نے بھد کو اپنی اتحادی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی جبکہ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی نے بھی فرن پر ان سے گفتگو کر کے حمایت جاری رکھنے کی یقین دیہانی کرائی منگل کو راہل گاندی کے اس بیان کو میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا کہ مہاراش میں ان کی پارٹی کی حیثیت حمایتی کی ہے کلیدی فیصلے وہ نہیں کرتی اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مہاراش سرکار میں سب کچھ ٹھیک تھاک نہیں ہے اس میں تیل میں گھی کا کام سنجے نروپن کے اس بیان میں کیا تھا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ادھو ٹھاکرے اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کام نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی لیڈروں نے بھی گورنر سے ملاقات کر کے شکایت کی ہے کہ مہاراش سرکار ناکام ہو گئی ہے اس پسے منظر میں جہاں حکمران محاذ میں واضح کیا ہے کہ حکومت پوری طرح مستحکم ہے وہیں ادھو ٹھاکرے نے بودکو نعب وزیر علی عجد پوار وزیر محصولات بالا صاحب تھورات آبی وسائل کے وزیر جینت پاٹیل وزیر آمد و رفت عمل برپ اور دیگر کے ساتھ میٹنگ کی یہ میٹنگ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ چوتھا لاکڈاؤن ایک تیس میں کو ختم ہونے جا رہا ہے قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ میٹنگ میں اس تعلق سے بھی گفت و نشید کی گئی ہے ادھر راہل گاندی اور ادھو ٹھاکرے کے درمیان گفتگو کی اطلاع دیتے ہوئے شیوہ سینہ کے ایک لیڈر نے بتایا ہے کہ کانگریس لیڈر نے واضح کیا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے علاہدہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے جبکہ کانگریس مہاراش میں حکومت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یوگی ادھتینات نے کہا حکومت مزدوروں کی محفوظ واپسی کے لیے پرازم اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی ادھتینات نے کہا کہ ریاستی حکومت مختلف ریاستوں سے مہاجر مزدوروں کی واپسی کے لیے پرازم ہے یوگی ادھتینات نے جمعہ کو کہا کہ مزدوروں کی محفوظ واپسی کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے مفت میں ٹرائن اور بسوں کا انتظام کرتے ہوئے اب تک کل ستائیس لاکھ سے زیادہ مزدوروں کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچایا گیا ہے راہل گاندھی نے کہا چینہ سرحت کے حالات پر خاموشی توڑے حکومت کانگریز کے صادر راہل گاندھی نے چینہ کی سرحت پر تناؤ کے حالات کے سلسلے میں حکومت کی خاموشی کو خطرناک بتایا اور کہا کہ بحران سے جوج رہے ملک کے عوام کو اصلیت بتائی جانی چاہیے راہل گاندھی نے آج ٹوئٹ کر کے کہا بحران کے اس دور میں چینہ کی سرحت کے حالات کے سلسلے میں حکومت کی خاموشی سے قیاس آرائیاں زور پکر رہی ہیں اور بے یقینی کا ماحول بنا ہوا ہے حکومت کو ملک کے عوام کو صاف صاف بتانا چاہیے کہ سرحت پر ہو کیا رہا ہے کریمہ عبا کے درمیان کئی ریاستوں ملکی ڈیوں کا شدید حملہ کسانوں میں ہاہاکار فصلوں اور پھلوں کی تباہی کا خطشہ کیلوں پر قابو پانے کے لیے ڈرون سے جراسیم کش عدویات کے چھرکاؤں کا اعلان اتر پردیش راجستان مدھیا پردیش پنجاب گزرات حریانہ بیہار اور دہلی میں بڑے پیمانے پر تیاریاں پلنگانہ میں وزیر اعلیٰ کا ذراعات کے ماہرین اور سائنس دانوں کے ساتھ میٹیم بہت ساری ٹڈبیاں آئی ہیں ابھی اجمیر میں ہوئے ہوئے یہ آئی اور آبا یہ تو بہت ساری آنے ہیں چلیں نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر پردیش میں کرونا ویرس کے مریضوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف تین تیس مریض مضبط پائے گئے ملک میں کرونا ویرس کے مریضوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے وقت میں اندر پردیش میں کرونا ویرس کے مریضوں میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف تین تیس مریض مضبط پائے گئے جبکہ آج کے دن ریاست میں 89 مریض مکمل صحت یاب ہو کر دشچارج ہوئے ہیں آج ایک مریض کی موت واقع ہوئی جس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی تحال 2874 میں سے من جمعہ 2037 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اب صرف 777 مریض زیر علاج ہیں سابقہ الیکشن کمیشنر رمش کمار کے تبدلے کے معاملے میں اندرہ پردیش ہائی کورٹ نے اندرہ پردیش حکومت کو دی تمدیح رمش کمار کو دوبارہ الیکشن کمیشنر بحالی کا حکم دیا حکومت اندرہ پردیش کو ہائی کورٹ نے شاک سے دوچار کر دیا ہائی کورٹ بنچ نے سابقہ ریاستی الیکشن کمیشنر رمش کمار کو دوبارہ بحال کرنے کے احکامات جاری کیے آپ کو یاد ہوگا کہ جگن محمد ردی حکومت نے ایک خصوصی آرڈیننس کے ذریعے سے اچانک رمش کمار کا تبدلہ کر دیا تھا آج ہائی کورٹ نے حکومت کے آرڈیننس کو کوئی آدم قرار دیا ریاستی حکومت کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ بنچ نے کہا کہ دستور کے آرٹکل دو سو تیرہ کے تحت حکومت کو آرڈیننس لانے کا اختیار نہیں ہے واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے رمش کمار کی جگہ کنگاراچ کو نیا ریاستی الیکشن کمیشنر نامزد کیا تھا ہائی کورٹ بنچ کے اس فیصلے سے اپوزیشن جماعتوں تلگو دشم اور بی جے پی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے انصاف کی جیت قرار دیا رکن راج صبا سجنہ چودری نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش ویل جگن محمدی حکومت کے لیے ایک جھٹکا قرار دیا صرف اکثریت کی بنیاد پر من مانی کرنا دستور کے تحت ممکن نہیں ہے آئندہ چار برسوں میں شہر کڑپا کو خوبصورت بنایا جائے گا ناد وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش امجد برشا ریاست اندرہ پردیش زلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا ناد وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش امجد برشا نے آج رمز سے پٹنم پلی تک تالات کٹے پر سرک کی تعمیری و مروتی کاموں کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کے چالیس لاکھ سے یہ کام انجام دیے جائیں گے شہر کڑپا کو خوبصورت بنانے کے کاموں کے سلسلے کے تحت پاتہ کڑپا کے بڑے طالب کو حضر آباد کے ٹانگ بون کی طرز پر ترقیب دی جا رہی ہے آئندہ چار برسوں میں شہر کڑپا کو ہما جہتی ترقیب دیتے ہوئے سارے ریاست میں ایک خوبصورت شہر بنایا جائے گا اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں وزیر آلہ آندہ پردیش ویز جگن محمد ڈڈی نے انتخابات کے موقع پر عوام کو دیئے گئے وعدوں میں سے نبے فیصد وعدوں کو پورا کر چکے ہیں ملک بھر میں آندہ پردیش کے معنی پرقی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی آج ریاست کو ایک پرقی آفتہ ریاست میں تبدیل کرنے کے اقدامات جاری ہیں ہم کو وزیر آلہ کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس پروگرام میں سابقہ میر کلپا سورش بابو دیگر اہدداروں کے علاوہ اکتیسوے ڈیویجن کے کارپوریٹر امیدوار عظمت اللہ خان اور شفی بھی موجود تھے نبے وزیر آلہ آندہ پردیش یزبی امدد باشا کے کیمپ آفس میں آج سات لاکھ پینتالیس ہزار روپیے سی ایم ریلیف فنڈ کے چک آج کڑپا اسمبلی حلقے کے بیماروں میں تقسیم کیے گئے اس موقع پر وی ایس آر کانگریس پارٹی انچارج کڑپا یزبی امد باشا نے اخباری نمائندوں سے خطاب کیا مانا سی ایم اینا ایڈوینٹسری بھائی جگنموان ڈیڈی گاری مدار کارپورم بلنا آیا یہ یہ دیتے مانا کانشنینسی پیشنٹس ایو رہیتے ہیں وہاں الڈیڈی وہاں الڈی اپتا ہاؤسپیٹلز لوں سممہ مینچنا بھیا دلکھو وہاں الڈی چیز کونی یہ دان تروازہ اکڈوں اور پیٹکنے بلیز کی ری ایمبرسمنٹ یہ وڈام جروں ت آووند یہ میں سی ایم گاری کی دانی وادہ کری کنٹو ادے ویلاں گا منا ڈیپیٹنسیم امجاد باشاگار اینا چھووش تھی سکونی ماری بلس کی ادے پانیک اکڑا سیکرریٹرین کو وہاں پین ای اپائن چے سی پالو اپ چے سی ماری منچی منچی امونٹس وقت کر گی سلامت sitem olimήσig miliki os سون مکارولا سن سے نا سنگن پروڈکٹور کا حکومت سے ہر ایک سنار کو دس ہزار روپیے دینے کا مطالبہ زلا کرپا کا پروڈکٹور جو زلا بھر میں بیوپار کا اہم مرکز ہے خصوصاً سونے کے مارکٹ کے لیے سارے ملک میں مشہور ہے گلشتہ ستر دنوں سے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے پروڈکٹور میں تمام بیوپاروں کو زبردست نقصان ہوا ہے اس میں سونے کی تجارت سے وابستہ سونے کے کاریگروں کی حالت کافی پریشانی کا شکار ہے آٹھ سونے کے کاموں کے کاریگروں کی یونین سورنا کارولا سن سیما سنگم پروڈکٹور کی جانب سے حکومت سے ہر کاریگر کو دس ہزار روپیے دینے کا مطالبہ کیا ہے سورنا کارولا سن سينگم پروڈکٹور میں تمام پروڈکٹور میں اس ، بیٹر دینے کا مطالبہ کی حالت کاریگر کے کاریگروں کی چاہلا دینے کا کاریگر خاص کو کاریگرہ کچھ پڑکٹور میں سونگم پروڈکٹور میں موسیقی 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 اکسی چند کن ورک ہے میدین konnteوں کرنا چھنا ٹ siz touch down موسیقی موسیقی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ ایویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دی دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب بخیر موسیقی